بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل انٹرنیشنل سینیریو میں رشیہ اور یوکرائن جنگ کا جو ہے وہ تذکرہ ہر جگہ پہ موجود ہے آج ہم کمپیریزن کریں گے رشیہ اور یوکرائن کی پاور کا اور تھوڑا سا انٹرڈکشن بھی یوکرائن بسیکلی رشیہ کا ہی ایک حصہ تھا جو نائنٹین نائنٹی ون میں رشیہ سے علیدہ ہوا رشیہ کے کرائسس کی وجہ سے یہاں کی 87% عبادی جو ہے وہ کرسچن ہے اور یہاں پہ نان پریزیڈنشل سسٹم جو ہے سیمی پریزیڈنشل سسٹم جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ قائم ہے یوکرائن کے موجودہ صدر جو ہے وہ زیلنسی ہیں جو 2019 میں پریزیڈنٹ مقرر ہوئے یہ شخص جو ہے وہ ایک رشیہ ڈراما دی سرونٹ آف پیپل میں پریزیڈنٹ کا کردار ادا کرتے تھے اور ایک مشہور کامیڈین کے حوالے سے جانے جاتے ہیں یوکرائن یورپی دنیا میں رشیہ کے بعد رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے بیسیکلی رشیہ اور یوکرائن بھی یورپی یونین میں آتے ہیں لیکن رشیہ کے اختلاف کی وجہ سے ان کو کنسیڈر جو ہے وہ نہیں کیا جاتا موجودہ حالات کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ امریکہ کا یوکرائن کو یورپی یونین اور نیٹو اتحاد کا میمبر بنانے کی وجہ سے جو ہے وہ اختلاف ہوا ہے رشیہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس سے علیدہ ہوئی ایک ریاست جو ہے وہ نیٹو اتحاد کا حصہ بنے نیٹو اتحاد کا حصہ بننے کا مطلب یہ تھا چونکہ نیٹو کا جو ہے وہ منشور ہے کہ جو بھی نیٹو کے کسی ایک اتحادی پہ حملہ آور ہوگا وہ حملہ پورا نیٹو اتحادی ممالک پہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا اس لیے ولادن میر پوتن جو ہے اور روسی صدر جو ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یوکرائن جو ہے وہ نیٹو اتحاد کا حصہ بنے اسی وجہ سے بار بار جو ہے وہ رشیہ اور یوکرائن کا تنازع جو ہے وہ سار اٹھاتا رہا ہے دو ہزار چودہ میں بھی ایک ایسی ہی صورتحال پیدا ہوئی تھی جس کو نیبر ممالک کے انٹریفیر کی وجہ سے روک دیا گیا تھا ایک معاہدے کی شکل میں ابھی ہم کمپیر کریں گے کہ رشیہ اور یوکرائن کتنی پاور رکھتے ہیں جنگ کے حوالے سے جنگی مماظنہ کریں گے رشیہ کا اور یوکرائن کا بسیکلی رشیہ جو ہے وہ دنیا کا رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے جس کا ٹوٹر رکبہ جو ہے وہ ایک کروڑ ستر لاکھ اٹھانوے ہزار دو سو پینتالیس کلومیٹر ہے جبکہ اس کے مقابلے میں یوکرائن جو ہے وہ اس کا رکبہ پاکستان سے بھی کم ہے جو چھے لاکھ تین ہزار پانچ سو اٹھالیس کلومیٹر ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں فوج کے حوالے سے تو رشیہ کے پاس مور دن نائن لاکھ فوج موجود ہے نو لاکھ سے بھی زیادہ اور اس کے مقابلے میں یوکرائن کے پاس صرف دو لاکھ فوج ہے اسی طرح اگر ہم چیک کریں لڑاکہ تیاروں کا لڑنے والے جہازوں کی تو وہ رشیہ کے پاس تقریبا پندرہ سو گیارہ لڑاکہ تیارے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں یوکرائن جو ہے اس کے پاس صرف نائنٹی ایڈ لڑاکہ تیارے موجود ہیں اس کے بعد آجائیے بکتر بند گاڑیاں رشیہ کے پاس تیس ہزار بکتر بند گاڑیاں ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں یوکرائن کے پاس صرف اور صرف بارہ ہزار جو ہیں گاڑیاں بکتر بند گاڑیاں موجود ہیں اس کے بعد لڑاکہ جو ہے وہ اتھیاروں کے مقابلے میں اگر ہم چیک کریں تو لڑنے والے ہیلیکاپٹر جو ہیں لڑاکہ ہیلیکاپٹر وہ رشیہ کے پاس پانچ سو چوالیس ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں یوکرائن کے پاس صرف تھرٹی فور چونتیس جو ہیں وہ ہیلیکاپٹر موجود ہیں اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں ٹینکوں کی تو رشیہ کے پاس بارہ ہزار دو سو چالیس ٹینک موجود ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں یوکرائن کے پاس صرف دو ہزار پانچ سو نینانوے جو ہیں وہ ٹینک موجود ہیں جب ہم بات کرتے ہیں توپ خانجات کی تو وہ رشیہ کے پاس سات آزار پانچ سو اکتر جو ہیں وہ توپے ہیں گولہ باری کرنے کے لیے جبکہ اس کے مقابلے میں یوکرائن کے پاس صرف دو ہزار چالیس جو ہیں وہ توپے موجود ہیں اس طرح یوکرائن کا رشیہ کے ساتھ کسی بھی حوالے سے مقابلہ نہ بنتا ہے نہ ہو سکتا ہے یہ ساری کی ساری رشیہ جارہیت جو ہے وہ زبردسی تھوپی گئی ہے یوکرائن پہ لیکن یوکرائن کے پریزیڈنٹ کا بھی ایک بہت بڑا فارٹ ہے کہ وہ امریکن اتحادی یورپی یونین میں شامل اور نیٹو اتحاد میں شامل ہونا چاہتے تھے امریکہ کی اشیر باد سے وہ بار بار رشیہ پریزیڈنٹ کو ہٹ کرتا تھا بہت کمزور ہونے کے باوجود بھی وہ امریکی امام پہ بار بار جو ہے وہ رشیہ کو چلنی کرتا تھا یہ ایک حقیقت ہے بلکہ امریکن ریکارڈ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے اتحادی کے پیچھے نہیں گئے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بلکہ وہ اپنے مفاد پہ ہی جو ہے ہمیشہ رہتے ہیں ایسی ہی ایک مثال جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے بھی ہمارے پاس موجود ہے نائنٹین سکسی فائن کی جنگ میں بھی امریکہ ہر روز ہمیں جو ہے وہ یہ یاد دلاتا رہا ہمیں یہ بتاتا رہا کہ میں اب جو ہے وہ امریکن جہاز پہنچ رہے ہیں پاکستان کی مدد کے لیے اب پہنچ رہے ہیں اکتر میں بھی جو ہے ہمیں سب سے بڑا جو ہے وہ یہی دیا جاتا رہا لالی پاک کہ ہم آپ کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں لیکن امریکن آج تک پاکستان کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے بلکہ پاکستان کیا پوری دنیا کے لیے بھی کہیں بھی امریکہ جو ہے وہ اس کی کسی بھی ملک کے مفاد کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ ہمیشہ آپ نے مفاد کے لیے آیا ہے میری سوشل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے یہ ریکویسٹ ہے ارشین پریزیڈنٹ کے حوالے سے کہ وہ اس جارہیت کو فوری طور پہ روکے اور مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے دونوں ممالک کے حالات کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی اور اللہ نہ کرے اگر یہ حالات جو کہ توں رہے تو پشین گو یہ کی جا رہی ہے کہ کہیں یہ تھرڈ ورڈ وار جو ہے ثابت نہ ہو چونکہ مختلف ممالک جو ہیں وہ ابھی اس جنگ میں دلچسپی لے رہے ہیں جو بہت زیادہ جانی نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے بہت شکریہ تھانکیو اللہ حافظ